بھاگوان بھائیوں اور بہنوں رات کا سمیں ہے اور رات کو ہم یہاں پہ اپنے بگیچے میں آس پیسلی یہ انسپیکشن کرنے کے لیے آئے کہ ہمارے بگیچے میں جو ہے پودوں میں کوئی کسی طرح کا کوئی کیٹ جو ہے اس کا اٹیک تو نہیں سرو ہو گیا ہے اور اگر ہو گیا ہے تو اب اس کا علاج بھی ہمیں کرنا ہی ہوگا بہت جلدی جتنے جلدی ہو سکتا ہے ہمیں اس کو روکنا ہوگا کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے پتی جو ہے یہ بلکل ایک سائٹ کی جو لیف ہے اس نے بلکل سینٹر سے کھا چکا ہے اور اب جو ہے یہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کو جو ہے یہ بہت ہی فاسٹ پیس سے یعنی آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے پانچ منٹ کے اندر جو ہے یہ اس نے آدھی جو لیف تھی اس کا کم سے کم کوئی دس پرسنٹ جو حصہ ہے وہ پانچ منٹ کے اندر یہ کھا چکا ہے تو اسی سپیڈ سے اگر یہ کام کرتا رہے گا پوری رات تو صبح تک جو ہمارا جو آگے کی جو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو تینی ہے برانچ جو ہماری ہے یہ اس کو بلکل ختم کر دے گا یہاں سے اور جو ہے اس کی جو گروہ تھے یہی پہ سٹاپ ہو جائے گی بھاگوان بھائیوں اور بہنوں اگر آپ نیچرل فارمنگ کر رہے ہیں پراکریتک طریقے سے سیب اگا رہے ہیں یا پھر آپ اورگینک اپلیکیسنز بھی یوز کرتے ہیں آپ اگر گھر پر انسیکسی سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اگنی استر کا استعمال کیجئے اور اگنی استر کا جو ہے چھڑکاؤ آپ اگر ان کیٹس کے اوپر رات کے سمیں یعنی اگر آپ سام کے س اگر آپ اپنے بگیچے میں سپری کرتے ہو فائلہ سپری سے اگر آپ اگنی استر کا استعمال کرتے ہو تو دیفنیٹلی آپ کے بگیچے سے جو ہے یہ بلکل کیٹ گائب ہو جائیں گے جو انڈے بھی ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو آپ کے کیٹس جو اٹیک کر رہے ہیں یہ پتیاں جو کھا رہے ہیں یہ بھی آپ کے وہاں سے بلکل ختم ہو جائیں گے آپ کو اپنے بگیچے میں کسی بھی طرح کا کیٹ دکھتا ہے تو آپ کو الگ الگ طرح کے انسیکٹی سائیڈز یا پیسٹی سائیڈز جو بھی آپ کو مارکر سے ملتے ہیں آپ کو استعمال کرنے کی آپ سکتا نہیں ہے آپ ایک ماتر اگنی استر کا چھڑکاؤ اپنے بگیچے میں کریں کیونکہ اس وقت جو ہوتا ہے آپ کے جتنے بھی بگیچے کے آس پاس پڑوس میں جتنے بھی کیٹس ہوتے ہیں وہ ایک نئے طرح کے یعنی وہ بہت زیادہ ہنگری ہوتے ہیں بہت زیادہ بھوکے ہوتے ہیں تو ان کو جو کھانے کے لیے ایک نئی سے نئی جو ڈیسیز ہوتی ہے ان کو کھانے کا ان کا بھی من کرتا ہے اس لیے وہ آپ کے بگیچے میں جو ہوتے ہیں جو سب سے سوفٹ جو آپ کے ٹاپ جو لیپز ہوتی ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ کلوروفیل جہاں پہ سب سے زیادہ گلوکوز کی ماترہ اس وقت ہوتی ہے ہری جو پتیاں ہوتی ہیں آپ کی جو بلکل سوفٹ کھانے میں ہوتی ہیں ان کو ہی اٹیک کرتے ہیں تو ان کو بچانے کا جو ایک ماتر جو مجھے دکھتا ہے بلکل فارس جو کام کرتا ہے جو میں خود اپنے بگیچے میں بھی کرتا ہوں تو ایک ماتر اگنیستر ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر جو پتیاں ہیں آپ کی ان کے باہر آپ کو ایک ایسا کوٹنگ کرنا ہے اس طرح کی لیر وہاں پہ بچانی ہے پتیوں کے اوپر جو جتنے بھی کیر سے ان کے لیے ایک کڑوہ پن محسوس کریں جیسی وہ بائٹ کریں تو ان کا جو موہ ہے وہ بلکل کڑوہ ہو جائے وہاں پہ اور اس کے بعد اس پتی کو کھانا وہاں سے چھوڑ دے کیونکہ کوئی بھی جیب جو ہے کڑوی چیز کھانا سند نہیں کرے گا